ہیمسٹر کومبیٹ ہیمسٹر کومبیٹ ہیمسٹر کومبیٹ املیاں تھک گئی ہیں ٹیپ کر کر کے جیسے پاکستان کی گورنمنٹ ہمیشہ آئی ایم ایف سے بھیک کے انتظار میں ہوتی ہے ویسے ہی پوری پاکستانی قوم ہیمسٹر کومبیٹ سے بھیک کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے دنیا جہان کی امیدیں اس ایک پروجیکٹ سے لگا کر اگر یہ سکیم کر جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو کیا کریں گی گالیاں دیں گے ان یوٹیوبرز کو کیونکہ ہم تو اشرف علی ہیں ہم تو نوابوں کی اولاد ہیں ہماری تھوڑی گلتی یہ بغیرت ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں ایسا کونٹنٹ اب یہ والا کان اور یہ والا کان دونوں اور کئی ہیں تو وہ بھی کھول کے سن لو غور سے مجھے واش ٹائم نہیں چاہیے میرا جو ایڈ چلنا تھا وہ بیٹا شروع میں چل گیا ہے جب ہیمسٹر کومبیٹ آیا تو پاکستان میں الحمدللہ سب سے پہلی ویڈیو میسٹر ہاو نے بنائی تھی اس پہ ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہمسٹر کومبیٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کس طرح سے آپ اس اے ڈروپ کا حصہ بند سکتے ہیں اور آخر میں یہ بھی بولا تھا کیونکہ آخر تک تو دیکھنا ہی نہیں نا ہمیں شروع میں کام کر کے نکلنا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کرپٹو پروجیکٹ جو ہے وہ لاؤنچ ہونے سے پہلے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ایک امید ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوا پوری کوم ہمسٹر کومبیٹ کے پیچھے لگ گئی پورے یوٹیوبرز نے ہمسٹر کومبیٹ ہمسٹر کئی لوگوں نے تو اپنے پورے کے پورے چینل ہمسٹر اس کا نام میں ہمسٹر رکھ دینا چاہیے کیوں آخر کیوں کیونکہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں میں نے تو ای کومرس پہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے تو بلوگنگ پہ بھی بنائی ہیں میں نے تو دیجنل مارکٹنگ پہ بھی بنائی ہیں میں نے تو یوٹیوبنگ پہ بھی بنائی ہیں میں نے تو اپلیئٹ مارکٹنگ پہ بھی بنائی ہیں لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے صرف وہ سب سے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ سرچوں کر رہے ہیں جہاں سے مفت میں پیسے ملیں اور کچھ لوگ تو بھائی جن ہمسٹر کومبیٹ کا ویڈرال بھی آ گیا پھر میں نے بھی ویڈیو بنائی بلکل بنائی ٹھیک ہے اور اس میں یہی بتایا کہ یہ بات غلط ہے بیڈرال ابھی تک نہیں آیا اگر آیا تو کیسے آئے گا سیدھی صاف بات میں آن دا ریکارڈ اللہ کی قسم اٹھا میں نے آج تک قسمیں نہیں اٹھائیں ٹھیک ہے نہ کبھی تھم نل پہ لکھی نہ کچھ مجھے اللہ ویسے بہت دے رہا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمسٹر کومبیٹ کل بند ہو جائے سکیم ہو جائے بھاگ جائے مجھے اس سے ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کیوں میرے اور بہت سارے کام چل رہے ہیں میں بہت سارے کام کر رہا ہوں میرا یوٹیوب چینل پہ تو آپ سارے یہ ہی ہیں کہ یوٹیوب سے آپ بھی تو کماتے ہو تو بھائی میں سکھا کے کماتا ہوں میں یہاں پہ ٹھمکے لگا کے تو نہیں کماتا میں نرگست تو نہیں ہوں لیکن اے ڈڈراؤپ ہمیشہ کان اور کان کھول کے سنو اے ڈڈراؤپ ایک آپشن ہوتا ہے مل جائے تو ویل این گوڈ نہیں تو اپنے کام پہ چلتے رہو اپنے کام نہ چھوڑو پھر کہتے ہیں فلاں ہمارے ساتھ سکیم کرتا یہ تو شکر کرو ہمسٹر نے پیسے کوئی نہیں لیے نہیں تو بھائی جن تم لٹتے اور ایسے ہی تو الحمدللہ مسٹر آنے آر تک ویڈیو بھی نہیں بنائی ہمسٹر پہ میں نے جو فرسٹ ویڈیو بنائی تھی اس وجہ سے بنائی تھی کیونکہ یہ ٹون کی بلوکچین پر ہے ٹھیک ہے اسی میں سے ایک نوٹ ٹیپ ٹو ارن جو تھا اس کا اے ڈڈراؤپ ملا تھا ہمسٹر کومبیٹ کے اب یہ بھی چانسز ہیں لاؤنچ ہونے کے سیدھی صاحب بات ہے لیکن سکیم اگر یہ کر جائے سکیم اس کا سکیم کا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ یہ سکیم کرے گا یہ لاؤنچ نہیں ہو سکتا باقی اس میں سکیم والی آپ سے پیسے لیے ہیں اس نے نہیں لیے لیکن ہاں اس نے بہت سارے لوگوں کا ٹائم لیے ہیں اپنے یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ ملین آف آڈینس لیے ہیں وہ بھائی اپنے کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ٹیپ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا پروجیکٹ بنایا ہے آپ کو آتا ہے پروجیکٹ بنانا نہیں کیونکہ ہم تو ٹیپ کریں گے اگر میں لکھ دوں کہ بلوکچین پر پروجیکٹ کیسے بنتا ہے تھم نیل پر خدا کی قسم میں لکھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہو تو بلوکچین پر پروجیکٹ کیسے بنتا ہے آپ دیکھو گے نہیں دیکھو گے ٹوٹل شاید پانچ دس ہزار ویوز ہیں اگر اے ڈراؤپ نہیں ملتا ہے ان کا پروجیکٹ لاؤنچ نہیں ہوتا کیا کروگے دوسروں کو گالیاں نکالوگی اپنی غلطی نہیں مانوگے ہم ڈھونڈ ہی اسی کو رہے ہیں ہم دیکھتے ہی اسی کو ہیں ہم چاہتے ہی وہی ہیں تو غلطی دوسرے کی کیا دوسرا تو بتا رہا ہے دوسرا تو وہ بتائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اپنی عورتوں کو کیوں نہ چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ باجیوں کو کیوں نہ چاہ رہے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کیوں ٹھمکے لگا رہے ہیں آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھیں دین کی ویڈیوز نئی ویوز آتے جا کے دیکھیں جہاں پہ قرآن کی تلافت لائف چل رہی ہوتی ہے صحیح بخاری کے عادیث وہ تو صحیح ہے نا کہنے کو سارے آج جی ہیں دیکھتے سارے ہیں ہمارے مولانا صاحب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ کیا چال رہا ہے کیسے پتا ہے دیکھا ہے تو پتا ہے نامائی کوئی آگے تو نہیں بتاتا کہ مولانا صاحب فلاں کی یہ والی ویڈیو لیگ ہوئی ہے پتا سب کوئی ہے دیکھتے سارے ہیں مانتا کوئی نہیں غلطی مان لو خدا کے لیے اور باقی یہ جو ہیمسٹر 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 لگے ہوئے ہیں چینلوں پہ ماف کر دو ماف کر دو عوام کو کچھ کام سیکھنے دو کام کی ویڈیو ڈالو نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے نہ کسی ان سننا ہے اس کے نیچے بھی کومنٹ آ رہے سر ہیمسٹر کا بتائیں ہیمسٹر کا بتائیں ہیمسٹر کا بتائیں باقی ابھی تک سکیم نہیں کیا ہے نہ یہ کر سکتا ہے سکیم نہیں کر سکتا ہاں لیسٹ میں بھی لیٹ ہو جائے میں بھی لیسٹ نہ ہو دوسرے اس کو ایکسپٹ نہ کریں ایکسچینجز فلال چانسز ہیں کہ ایکسچینجز ایکسپٹ کرنا چاہ رہی ہیں بہت سی ایکسچینجز نے پری لیسٹنگ اوپن کر دیا ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے صرف مجھے یہ مسئلہ ہے میں نے تھم نل پر کہ سکیم ہو بھی گیا بھارڈ میں جائے آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اتنی امیدیں ایک اے ڈروپ سے فری لانسنگ کر لو بلوگنگ کر لو یوٹیوبنگ کر لو ای کامرس کر لو ڈیجنل مارکٹنگ کر لو کرپٹو ٹریڈنگ کر لو ساری چیزیں ہیں لیکن خدا کے لیے کام کرو محنت کرو کچھ ایسی محنت کرو کہ جب آپ کا ایسٹ بناو پھر اے ڈروپ کرتے رہنا کوئی مسئلہ نہیں اے ڈروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے رہو ویڈیو اچھی لگے لائک بری لگے نیچے دس نہیں بیس گالیاں نکال لی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے اس قوم کو جس نے ٹھیک بتا دیئے میں اپنے خلاف بھی بتاتا ہوں بھائی میں صرف یہ نہیں میں اپنی ساری جہاں پر جس کی گلتی ہے نیچے بیس گالیاں دینا دبا کے دینا دبا کے اکھاڑ کے دینا اور پھر انہی کاموں میں گھسے رہنا اور انہی وہ سنڈے کا تیل بیچنے والوں کے پاس جا کے تماشے دیکھنا اگر کوئی کام نہیں کرنا ملتے انشاءاللہ ویڈیو میں مسٹر آؤ پہ ٹل نیکس ویڈیو دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ